اسرائیل اور حماس کے بیٹ جاری جنگ کے دوران ایک ویڈیو سامنے آیا اس ویڈیو کی حقیقت اگر پتہ نہ چلے تو ایسا لگتا ہے جیسے مانو یہ کسی ہالیوڈ کے فلم کا سین ہے بیٹ سمندر میں ایک مالواحق جہاز جا رہا ہے اچانک کچھ ہیلیکوپٹر اس جہاز کے اوپر من راتے ہیں اور پھر کچھ بندوق دھاری جہاز پر اتر پڑتے ہیں یہ جہاز ترکیہ سے بھارت آ رہا تھا آگے کی کہانی ان تصویروں کی زبانی آپ کے سامنے پیش کیمرے میں خید جہاز ہائی جیک کی چونکھانے والی تصویریں بیٹ سمندر میں بھوٹی ویدروہیوں کا خوفنا کھملہ ہیلیکوپٹر سے ایک ایک کر جہاز پر اترے آتنک وادی گن پوائنٹ پر آتنکیوں نے کیا جہاز کو اگوا شپ ہائی جیک کی واردات سے لال ساغر میں اوبار ایسی تصویریں عام طور پر ویڈیو گیم میں یا پھر فلموں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن بیٹ سمندر میں دیر رہے ایک بھاری بھرکم جہاز کو سچ مچھوں ہائی جیک کر لینے کی تصویروں کو دیکھنا واقعی ایک نئے قسم کا اور ڈراؤنا انبھا ہوئے تصویریں لاز ساغر کی ہیں جہاں ایک مالوہق جہاز سمندر کا سینہ چیر کر پوری شان سے آگے بڑھ رہا ہے نام ہے گلیکسی لیڈر موسم خوشگوار ہے اور جہاز کی چھت پر کوئی بھی موجود نہیں ہے نا تو کوئی کرو میمبر اور نہیں کوئی سیکیورٹی کا اتنے میں آسمان میں اڑتا ایک ہیلیکاپٹر کیمرے کے فریم میں نظر آتا ہے ہیلیکاپٹر دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کے بلکل اوپر آ جاتا ہے دھیان سے دیکھیں اس ہیلیکاپٹر کے نچلے حصے میں دو جھنڈے بنے ہوئے ایک یمن کا اور دوسرا فلسطین کا ہیلیکاپٹر جہاز کے اوپر آتے ہی اس کے ٹیکٹ کے کچھ اتنے قریب آ جاتا ہے کہ اس کا بس جہاز پر لینڈ کرنا ہی باقی رہ جاتا ہے اور پھر ان حالات میں ہیلیکاپٹر کے ایک ایک گھر نکاپوش ہتھیار بند لڑکے نیچے اترنے لگتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے پھر تو پانی میں تیر رہے جہاز پر نکاپوش لڑکوں کی داداد بڑھتی چلی جاتی ہیں اور دھیرے دھیرے یہ سب ہی دیکھ سے ہوتے ہوئے کیبین کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اس کے بعد کیبین کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور جہاز کے اندر موجود سب ہی کرو میمبرز کو فوراں سرنڈر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے لڑکے چلہ کر کہتے ہیں کہ اگر زندگی کی خیریت چاہتے ہو تو فوراں فرش پر لیٹ جاؤ اس کے آگے آتنکی جہاز کے اندر بھی ہتھیاروں کے ساتھ ایک ایک گر لوگوں کو کابو کرتے ہوئے دکھتے ہیں اور اگلے کچھ منٹوں میں یہ نکاپوش لڑا کے پورے جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اگلی تصویر پھر ٹاپ اینگل سے نظر آتی ہے اب اس جہاز کے ڈک میں الگ الگ جگہوں پر یمن کے جھنڈے لہراتے ہوئے دکھتے ہیں جہاز اب بھی سمندر کی لہروں پر پہلے کی طرح ہی تیر رہا ہے لیکن اب اس جہاز کو چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے ناؤں نے گھیر رکھا ہے جس میں ہتھیار بند لڑاکوں کی موجودگی صاف نظر آتی ہے پھر تو یہ ناؤںیں جہاز کو چاروں طرف سے گھیر کر اپنے من معافق چلنے کو مجبور کرتے ہیں یعنی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یمن کے آتنکی سنگٹھن ہوتی نے 20 نومبر کو یہ ویڈیو جاری کیا ہے اور ساتھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لال ساغر میں تیرتے اس کارگو شپ یعنی مالوہک جہاز کو کچھ اسی طرح سیز کر لیا یہ فوٹیج یمن کے ہی موومنٹ ٹی وی چینل ہرل مرسیا کی اور سے اس واردات کے ایک دن بعد جاری کیا گیا ہے ہوتی ویدروہیوں کا سمبند بے شک یمن سے ہو لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ اس آتنکی سنگٹھن کو ایران کا سمرتھن پرابت ہے دیچ سمندر میں ایک وشالکائے مالوہک جہاز کو یوں اگوا کرنے کی اس واردات کا تعلق ہماس اور اسرائیل کی جنگ سے ہے خاص کر جس طرح سے فلسطینی آتنکی سنگٹھن ہماس نے انیس نومبر کو لال ساغر سے اگوا کیے گئے اس جہاز کو لے کر ہوتی کا شکریہ ادا کیا ہے اس سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ ہوتی آتنکیوں نے ہماس کو سمرتھن دینے کے لیے اس جہاز کو اگوا کیا ہے آتنکی سنگٹھن ہماس کے پرتیدنی دھی اسامہ حمدان نے کہا ہے یمن کی یہ کاروائی سواگت کے یوگ گیا ہے میرا ماننا ہے کہ یہ گازہ میں اسرائیل کی اور سے کیے جا رہے ظرم کے خلاف ہر وفادار فلسطینی لوگوں کی رکشہ اور مدد کیلئے پریرد کرتا ہے لیکن بات اتنی بھر نہیں ہے اس جہاز کو اگوا کیے جانے کے پیچھے بھی ایک ایسی کہانی ہے جسے نگاہوں کا دھوکھا کہا جا سکتا ہے اصل میں ہوتی آتنکیوں نے اس جہاز کے اسرائیلی جہاز ہونے کی بات کہی ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے فلسطین پر کیے جا رہے اسرائیلی حملوں کے ویرود میں اسے اگوا کیا ہے لیکن کہانی میں پیچھ یہ ہے کہ خود اسرائیل نے اس جہاز کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ گیلکسی لیڈر نام کے اس جہاز سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اسرائیل نے صاف کیا ہے کہ جہاز کا مالکانہ حق ایک بریٹش کمپنی کے پاس ہے جبکہ اسے جاپان کی ایک کمپنی آپریٹ کرتی ہے یعنی اس کا پریچالن جاپانی لوگ کرتے ہیں اُدھر اسرائیل نے جہاز کے اپھرن کی اس باردات کے لیے سیدھے سیدھے ایران کو ذمہ دار ٹھیرا ہے اور کہا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک گم بھیر کھٹنا ہے اسرائیل نے ہوتی بیدروہیوں کی اس کاروائی کو ایکٹ آف ٹیروریزم یعنی ایک آتنگ کی حرکت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا اثر انٹرنیشنل میری ٹائم سیکیورٹی پر پڑنات تیہ ہے یعنی سمندر میں جہازوں کے پریچالن پر اس آتنگ کی کاروائی کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امن کے آتنگیوں نے دھوکے سے ہی اس مالوہک جہاز کو اگوا کر لیا تو جواب ہے کہ اب تک جو گھٹنا کرم سامنے آیا ہے اور جس طرح سے ہماس نے اس واردات کے بعد بھوٹی کو شکریہ کہا ہے اس سے تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ آتنگیوں نے اس جہاز کو اسرائیلی ناغریکوں کو بندھک بنانے کے لیے اگوا کیا تھا مگر حقیقت یہی ہے کہ اس جہاز میں اسرائیل کا ایک بھی ناغریک موجود نہیں تھا بلکہ اس میں یوکرین بلگاریا فلیپینز اور میکسی کو جیسے کئی دیشوں کے کل پچیس کرو میمبر موجود تھے جو پھلحال ہوتی ودروہیوں کے قبضے میں ہیں خبروں کے مطابق یہ جہاز ترکیے سے بھارت آ رہا تھا اور اس میں آٹو موبائل سے جڑا سامان تھا اس جہاز کو اگوا کیے جانے کا ویڈیو جاری کرنے کے بعد ہوتی کے پروکتہ یاہیہ ساری نے کہا ہے کہ ان کے لڑکوں نے لال ساگر میں ایک سین یا ابھیان چلایا اور اسرائیلی جہاز کو زفت کرتا جہاز کو یمن کے تٹ پر لے جائے گیا ہے اور جہاز کے کرو میمبرز کے ساتھ فیلحال اسلامی نیموں اور ملیوں کے مطابق ویاؤہار کیا جا رہا ہے ویسے ہوتی نے بے شک گیلیکسی لیڈر نام کے اس جہاز کو ابھی اگوا کیا ہو لیکن اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہماس کے خلاف اسرائیل جس بربر طریقے سے پیش آ رہا ہے اس کے خلاف وہ لال ساگر سے گزرنے والے ان سبھی جہازوں کو نشانہ بنائے گا جن کا سمبند اور دو ہزار چار سے لے کر اب تک یمن کی سرکار کے ساتھ وہ چھے یدھ لڑ چکا ہے حسین بدردین الہوتی کے نیتریتو میں اس سموہ نے دو ہزار چار میں عبداللہ سالے سرکار کے خلاف ویدروہ کیا تھا اور اسی سال ستمبر میں یمنی سینہ کی کاروائی میں بدردین الہوتی مارا گیا اب اس سموہ کا نیتریتو عبدالملک الہوتی کے پاس ہے ہوتی ویدروہی سموہ نے دو ہزار چودہ میں یمن کی رازدھانی سنہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں کی چنی ہوئی سرکار کو نیروہسن کے لیے مجبور کر دیا تب سے وہ سعودی کے نیتریتو والے سننی ارب دیشوں کے گٹ بندھن کے خلاف لگاتار یدھ لڑ رہی آج تک بیورو